موسیقی 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 سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں اور اس لیے وہاں پر سات فیز یعنی سات چرنوں میں چناؤں ہوں گے مددان ہوں گے مانی پور میں دو چرنوں میں چناؤں ہوں گے جبکہ جو گوہ اور اتراکھنڈ اور پنجاب میں ایک ہی چرنوں میں چناؤں ہوں گے جو کہ چودہ فروری ہوں گے مددان کے شروعات ہوگی دس فروری سے جس میں یوپی کی سیٹیں ہوں گی اور دس فروری کو جو پہلا مددان ہوگا اس میں گیارہ جلے شامل ہوں گے شاملے مزفر نگر باقپت جو ویسٹ کے ہیں پشمی اتردیش کے جو جلے ہیں گوہتم بودھ نگر نویڈا علیگر یہ سارے علاقے اور باقپت ہاپڑ گازیباد بولند شہر مطرہ آگرہ یہ جو ویسٹ یوپی کی زلے ہیں اس میں چناؤں ہوں گے یہ دس فروری کو مددان ہوگا دوسرا چرن جو ہے اس میں یوپی کے اس میں سہارانپور بزنور امروحہ سنبھل مراداباد رامپور بھریلی بدائیوں اور شاہ جہاپور ان زلوں میں چناؤں ہوں گے لیکن دوسرے چرن میں گوہ یعنی چودہ فروری کو گوہ پنجاب اور اترہ کھنڈ کے سبھی سیٹوں پر چناؤں ہو جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ پانچ سٹیٹ میں چناؤں ہونا ہے تین سٹیٹ کلیر ہو جائیں گے چودہ فروری تک باقی بج گئے دو ایک یوپی اور ایک مانی پور مانی پور میں جو پہلے فیج کا چناؤں ہوگا 27 فروری ہوگا لیکن ہم آپ بتا دیں کہ 10 فروری پہلا فیج ہے 2nd فیج 14 فیبوری 3rd فیج 20 فیبوری UP اور 4th فیج 23 فیبوری یعنی 23 فروری جو مددان ہونے ہیں وہ 69 سیٹ کے ہونے پہلے فیج میں 58 سیٹ ہیں دوسری چرن میں 55 اور تیسرے فیج میں 69 سیٹ ہیں اور اس میں 16 جلوں کی سیٹ یں شامل ہیں کاسگنج ہاتھرس پیروز آباد گیٹا مینطوری فروخ آباد کنیوج پیٹاوہ اور کانپور دہاد کانپور نگر جالاؤن حمیر پور مہوبا جھانسی للیت یہ جو علاقے ہیں یہ تیسرے چرن میں ہوگی چوتھا چرن 60 سیٹوں پر مددان ہوگا اور 23 فروری کو مددان ہوگا ہے اس میں پیلی بھیت لکھینپور کھری سیتا پور ہردوئی لکھناو اوناو رائی بریلی فتہ پور اور باندہ زلوں کی سیٹیں ہیں اور بہت اہم ہیں یہ پانچوا چرن جو ہے اس پر 60 سیٹوں پر چناؤ ہوگے اور یہ چناؤ ہوگے 27 فرووری کو مددان ہوگا ہے اس میں گیارہ زلے شامل ہیں شراؤستی بہرائیچ باربنکی گھنڈا ایوڈیا امیٹھی سلطانپور پرطابگڑ کوشامبی چطرکٹ اور پریاغ راج یعنی الہاباد چھٹا چرن یوپی میں چھٹا چرن 57 سیٹس ہیں چھٹے چرن پہ اور یہاں مددان ہوگا 3 مارچ کو اور اس میں 10 جلے شامل ہوں گے بلرامپور صدھارت نگر مہاراج گنج کوشی نگر بستی سند کبیر نگر امیڈکر نگر گورکپور دیوری یا بلیا ساتھوہ چرن ہے اس پر اس میں 54 سیٹوں پر مددان ہوں گے اور ساتھوہ چرن میں مددان ہوگا سات مارچ کو اس میں 9 جلے شامل آجمگڑ باؤ جانپور سند رویداز نگر ورن سی میرجا پور گازی پور چند سون بھدر یہ جو پوروی اتر پردیش کا علاقہ ہے اب اس میں important کیا ہے important یہ ہے کہ چناؤ آیو نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ایک سپتہ تک 15 تاریخ تک کوئی بھی چناؤ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی ایک سپتہ تک چناؤ ریلی نہیں ہو پائے گی اور وہ کرونا کی ستھی کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ مددات جو بودھ پر مددات کی سنخیہ ہو 1250 ہوگی تاکی بہت بھیڑ جمع نہ ہو کسی ایک جگہ پر کرونا اس کے سارے چیزیں بودھ پر اپلبد رہیں گے یہ سب کچھ ہے لیکن اب important یہ ہے کہ یہ جو جو important اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مددات تک پارٹیاں پہنچیں گے کیسے چکہ اگر rally نہیں ہوگی تو نیتاؤں کا جو آکرشن ہے وہ جو لوگوں کو کھینچ کر لے جاتا اپنے پاس وہ نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے یہاں پر چناؤ پرچار ہوگا تو وہ electronic media کے ذریعے ہو سکتا ہے social media کے ذریعے ہو سکتا ہے اور television ہے اور جو بھی سنچار کے مادھیا میں اس کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ پابندیوں کی بیچ کا چناؤ ہے یہ سننے میں اچھا رگتا ہے کہ social media اور سنچار تنترو tv اور دوسرے ذریعے سے آپ چناؤ پر چار کر لیں گے لیکن جو connection ہے جو connect ہے وہ نیتاؤں کے آمنے سامنے آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے چناؤں میں عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے آپ اگر پردان منطری آتے ہیں کہیں پر پھر اس کی چرچہ ہوتی ہے لوگ جو سننے جاتے ہیں وہ دس سات بھی سننے جاتے ہیں پھر دس سے سو لوگ تک بات پہنچتی ہے اسی طرح سے ویپکش کا نیتا اگر کچھ بولتا ہے تو وہ دس سے سو لوگ تک بات پہنچتی ہے مشکل یہ ہے کہ اب ان تک بات پہنچے گی کیسے ایک دوسری بات کہ اگر لیکن جو چھوٹے دل ہیں وہ کس طرح سے پہنچ آئیں گے کیا وہ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے یہ اتنا آسان ہے کیا دوسرا کہ جو نردلیہ ہے وہ کیا کریں گے کیا نردلیہ ہے اس بار چناؤ نہیں لڑیں گے اگر وہ لڑیں گے تو چناؤ پرچار کیسے کریں گے یہ important ہے اور یہ آکرشن جو چناؤ کا ہے اس پر وہ تھوڑا پھیکا ضرور پڑے گا لیکن اب چکی لوگوں کی جان کا سوال ہے تو اس پر بہت بات اٹھتی رہی ہے کہ ایسے میں چناؤ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے ایک تھرٹ یہ بھی ہے کہ چناؤ تو کرائے جائیں گے لیکن اگر اس سمیت تک کرونا بڑھ گیا کرونا کریفتار بڑھ گئی تو کیا مددات نکلیں گے مددان کرنے کے لئے مددات کو کون پہنچائے گا یہ آسان نہیں ہوگا تو یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے چناؤ آئیو کے لئے چناؤ بھلی کہ دے کہ کرونا سے بھلی نہ ڈرنے کی بات کہیں لیکن وہ جو practical problem ہے وہ سب کے سامنے آنے والا ہے اور یہ جو ساری سمسیہ ہے وہ چناؤ کو بہت دلچس بنائے چونکہ یہ چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ووٹوں سے جیتے ہیں کتنے ووٹوں سے ہارتے ہیں چیلنج یہ ہے اس میں بہت limited اور بہت الگ طریقے سے انہیں اس چناؤ میں اتر سبھی سیاسی دلوں کو سبھی سیاسی پرتیاشیوں کو چناؤ پرتیاشیوں کو اور ہونے والا ہے تو اس چناؤ میں کیا کچھ آگے دیکھنے کو ملے گا اس پر سب کے نظر رہے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ان پانچوں پردیش میں خاص پارٹیوں کی بات کریں ہم تو UP سب سے زیادہ اتنا بڑا پردیش ہے اور جس میں بہت زیادہ سٹیک پر لگا بیجی پی پردیش لگے ہوئی ہے تو UP ایک اہم پردیش ہے پنجاب ہے اتراخنڈ گوہ اور منپور بھی ہیں لیکن یہ جو پنجاب اور UP UP سب سے زیادہ اور پنجاب وہاں پر مداتاؤں کا رخ کیا رہتا ہے چناؤ کو لیکر اس پر سارے لوگوں کی نظر رہے گی ہم اور آپ بھی اس پر نظر بنائے رکھیں گے فلا مجھے دیجئے عزازت نماز کر